ہلو ایمریون اسلام علیکم ویلکم دو می چینل آئی اوپ کے آپ لوگ سب خیرے سے ہوں گے اور میں بھی ٹھیک ٹھیک ہوں آج اپنی ویڈیو سے پہلے میں سالات زدگان کے حوال سے بات کرنا چاہوں گی ہمارے ملک کے بالائنسے میں جو اس قدر بارش ہونے کی وجہ سے باک کاریاں ہو رہی ہیں اور اس قدر لوگوں کو نقصان ہوا ہے جو بھی آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا ویڈیو میں خبرنامہ میں بھی دیکھ رہے ہیں اور مختلف یوٹیوبر نے بھی ڈالا ہے تو جو بھی اس علاقے کے یوٹیوبر سے وہ بنا رہے ہیں اپ ڈیٹ دے رہے ہیں ہرام لوگ بھی دیکھ رہے ہیں آپ لوگ بھی دیکھ رہے ہوں گے تو ان کے حوالے سے میں بات کرنا چاہوں کہ آپ جہاں بھی ہیں جس صوبے میں بھی رہتے ہیں کہیں پہ بھی اگر امدادی کمپ لگا وہا ہے تو آپ سے جتنا حصہ بھی ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا اپنے گھر سے کپڑے راشن جو بھی آپ سے جتنا بھی ہو سکتا ہے جتنی بھی آپ کی ستاعت ہے وہاں پہنچا دیں وہ لوگ وہاں تک پہنچا دیں گے تقریباً جتنے بھی سیاسی جماعت ہیں انہوں کے بھی کیمپ لگے ہیں ہمیں دینے سے مطلب ہے ظاہر ان تک پہنچے گا تو وہ لے کا جائیں گے ٹرک میں لوڑ ہو رہا ہے اور وہ لوگ لے کا جا رہے ہیں کچھ تو پہنچ جائے گا یہ سوچ کر یہ نہیں سوچے کہ ہم کیا دیں آپ کے پاس کچھ بھی ہے تھوڑا سا بھی ہے تو آپ وہاں پہ شاپر میں ڈالیں دو جوڑا کپڑا بھی اگر نکل جاتا ہے مردوں کا یا آپ کا کوئی سوٹ آپ کے علمانی سے نکل آتا ہے یا راشن میں آپ کے پاس کچھ سامان ہے ایک سرم ہے تو تھوڑا سا ڈال کر وہاں تک آپ پہنچا دیں اگر ہم لوگ تھوڑا تھوڑا دیں گے تو وہ بہت سارا ہو جائے گا اس لیے کہ اب ان لوگوں کا کاربار بھی ختم ہو گیا ہے اور ظاہر ہے جو دریا کے قریب رہنے والے مویشی پالنے والے ہیں یا زراد سے مسلک لوگ ہیں جن کا کھیتی باڑی سے کام تھا وہ کیا کریں گے بھی بلکل کچھ نہیں ہے اس کے علاوہ ظاہر ہے گھر میں امبات ہوئی ہے نقصان ہوا جانی مالی دونوں نقصان اب وہ ذہنی طور پر وہ کس طرح سے ہیں ان کو سمجھے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچیں کہ ان کے اوپر اتنی مشکل آئی ہے وہ کس طرح سے سروائیف کریں گے کس طرح سے اپنے آپ کو پھر سے سیٹ کریں گے تو تھوڑا سا ہاتھ پکڑ لیں اگر تھوڑا سا ساتھ دے دے ہم لوگ سب کوئی مل کر تو بہت اچھی بات ہے ہمارے کراچی سے وہ بہت دور ہے ورنہ کراچی میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے اگر آ جائیں تو یہاں پہ بہت سارے ایجی ڈی سی ہے ایڈی سینٹر والے ہیں اور بھی بہت سارے چیپا کا دسترخان ہے ہر طرح کے لوگ یہاں پہ موجود ہیں اگر کوئی یہ کہ کہ یہ کہیں سے مدد نہیں مل رہی ہے پریشان ہے تو وہ آ جائے اور اس طرح سے کہیں بھی لاہور ہے اسلام آباد ہے کہیں بھی وہاں سے ان کو صحیح جگہ پہ پہنچا دے تاکہ وہ لوگ محنت کر کے اپنا کھا سکے کچھ کر سکے اپنے آپ کو سیٹ کر سکے اس لیے کہ وہ کب تک کسی کے امداد پہ رہ سکتے ہیں اور رہا کہ فوری طور پہ وہاں پہنچانا میں اسی کی بات کریں کیونکہ ٹینٹ لگا کر بیٹھے ہوئے آپ لوگوں کو بس لے جا کر دینا ہے جو بھی اپنی علماری سے کپڑے نکلتے ہیں جو بھی اپنی کچن سے آپ کے راشن آپ بھی کہا سکتے ہیں تھوڑا بہت وہاں پہ پہ پہنچا دے ضرور پہنچا دے آپ سے بھی ریلتے جا ہے کہ شاید ہمارا تھوڑا سا کہیں کسی ضرورت من کے کام آ جائے تو ہمارے لیے یہ بہت ہے اور آج کی ویڈیو میں آپ لوگ ساتھ شیئر کر دیا تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف رات کے سازن کے لیے میں نے تھوڑا سی ٹیمارٹر لادہ کر کے نکال لیا تھا اور باقی ٹیمارٹر کو گرینڈ کر لیا تھا ٹیمارٹر بلکل میں نے تازہ لیا تھا اور تھوڑے کڑک لے لوں تو پھر یہ صحیح رہتا ہے ہرے ہرے تھوڑے سے ہوتے ہیں لیکن یہ بات ہے کہ ان میں یہ نہیں ہوتا ہے کہ گلے سڑے میں ہوں تو خراب ہو جائے تو یہ کہ مہنگے بہت ہو گئے ہیں اور گرینڈ کر کے رکھ دوں گی تو بعد میں کام آ جائیں گے اور اس طرح سے خراب ہو کر کے پھکنے پھکنے کا وہ ہوتا ہے خطرہ کی زیادہ سستیں ہو تو اتنا زیادہ دھیان نہیں دیتی چلو ایک دو خراب ہو گیا تو چلتا لیکن ابھی تو بالکل بھی نہیں تو میں نے کچھ ٹیمارٹر کو رکھ لیا تھا سالم میں ڈالنے کے لیے اور باقی میں نے ٹیمارٹر فیرو بنا کر رکھ دیا تھا اس طرح سے اور ٹیمارٹر اگر گرینڈ کر کے رکھ لیں تو یہ ہے کہ جس دوران سبزی مہنگی ہوتی ہے ٹیمارٹر مہنگی ہو جاتے ہیں تو تھوڑا سا ڈال دیں تو پھر ٹیسٹ اچھا ہو جاتا ہے ورنہ بات سبزی میں ٹیمارٹر نہ ہو تو بالکل بھی اچھا نہیں لگتا یا بات دفعہ ڈال ہمیں بنانی ہوتی ہے کہ ٹیمارٹر سے مڈالنا ضروری ہے تو تھوڑا سا ڈال دیتی ہوں یہ تھوڑا ہار ہو جائے گا تو اس کے بعد میں اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گی چھوڑی کے نوک سے ہی ہو جاتا ہے پیس پیس سا کر دیں اور پھر اسی میں چھوڑ دیں تو پھر جب ضرورت ہو تو ایک پیس نکال لیا اور ڈال دیا اس میں تو بہرحال میں نے یہ کام کر لیا تھا آج مجھے سبزی لینے جانا تھا تو میں سی بھی بہت عجیب سی مل رہی ہے صحیح نہیں مل رہی تھی بس بندی مل گئی صحیح کہ وہ پانی والی جو ہوتی تو وہ تو نہیں لیتی ہوں پتہ نہیں سمجھ بھی نہیں آتا اس کا کہ وہ گلی گلی سوٹی بعد میں خراب نہ ہو جائے تو یہ خوشک والی تھی ڈیر سو روپے کلو دیا تھا اور یہ عام چوسہ ہے پتہ نہیں یہ کونسا والا بہرحال خوشبو اچھی تھی تو میں نے کر لے لیتی ہوں موسم جا رہا ہے تو جاتے جاتے بھی تھوڑا بہت کھا لیں اور ہری پیاز میں لے کر آئی تھی تو ہری پیاز اتنا زیادہ اوپر سے پتے پیلے نکلیں بہت زیادہ جو صاحب صاحب تھے اسے دھو کر میں نے اس طرح سے رکھ لیا تھا کٹ کر آمریٹ بناو تو تو یہ ضرورت پڑ جاتا ہے ابھی کبھی چائنیس وغیرہ کے لیے تو بہرحال ہری پیاز تھی اچھی تو میں نے کا تھوڑا لے لوں اس لیے میں نے لے لیا تھا اور ابھی فیلحال تو مجھے ضرورت نہیں تھا بہرحال سبزی کم آئی ہے ایک ہی سبزی لے کر آئی تو ظاہر ہے کچھ نہ کچھ بناوں گی مزید اور پودینہ کی گھڑیاں بھی اسی طرح سے تھیں تھوڑی خراب کچھ ایسی بڑا ڈھونڈ کر مجھے ایک گھڑی مل گئی سہی تو یہ کہ سنڈے ہے سنڈے میں ہو سکتا ہے بریانی وغیرہ بناوں تو پھر پودینہ چاہیے ہوتا ہے اور یہ میں نے بینڈی کاٹ لیا تھا اور آئی پہلی ڈالنے کے بعد اس کے اندر میں نے چار ہر ایمیج ڈال دیا ہے اور بینڈی کے ساتھ ہی میں نے اس میں پیاز کٹنگ کر لیا تھا اس لیے کہ فرائی کر رہی ہوں بینڈی اور تھوڑی سی سبزی ہو جائے تو اچھا رہتا ہے لنچ کے ٹائم میں اگر کچھ نہیں ہوتا تو تھوڑی سی سبزی بنا لیتی ہوں بجھ جائے گا تو ازن اور اس دن مجھے ویڈیو اپلوڈ کرنی نہیں ہوتی ورنہ سبزی ہم لوگ کھاتے ہیں لازی بناتی ہوں میں ہر ایک دو دن بعد ہمارے سبزی بن جاتی ہے اور یہ سپائچس میں میں نے ہلدی مچھی اور زیرہ کارلی میج بس اتنی ہی ڈالا تھا یہ بہت ہی ایزی ریسیپی ہے بنا لیں تو یہ کہ صبح ناشتے میں بھی اگر جو لوگ سبزی کھاتے وہ کھا سکتے ہیں میں تو گھر میں بچی بھی رہے تو کھا لیتی ہوں لیکن میرے ہزبن سبزی صبح نہیں چاہی ہوتا ہونے بس بہت تو انڈے سے کھا لیتے ہیں یا مکھن سے بلکل بھی سبزی نہیں کھاتے تو سالہ ہمارا ایسی پڑا رہتا ہے ہم دن میں کام آ جاتا ہے مسالے کو اچھی طرح سے مکس کروں گے اس لیے کہ جب کچھی بندی رہے تو آپ جتنا چلا لیں اچھا ہے کہ بلکل اچھی طرح سے مکس کر لیں مسالہ ہر طرف لگ جائے اور اس کے بعد گل جانے کے بعد تو چلانا بیکار ہوتا ہے اس لیے کہ بندی ٹوٹ جاتی ہے سابی سابیت رہے تو اچھا لگتا ہے چھوٹ پیاز سے ہی پکانا پڑے گا اور پیاز میں نے سوٹے کنڈی کی بجائے میں نے ڈاری کس میں ڈال دیا اس لیے کہ بندی کے ساتھ گل جاتی پیاز مجھے وہ والی نہیں چاہیے بلکل کڑک جو بجے بناتے بس گل جائے فرائی فرائی سی ہو جائے تو بس اچھا لگتا ہے سرسے ٹوٹی کے ساتھ ہمیں کھانا ہے تو اس لیے میں نے تھوڑی سبزی بنا لیے بہت مزے کی بنتی ہے ضرور ٹرائی کیجئے گا اور بھنڈی میں ایک کلو لائی ہوں پھر کوئی ایک ریسپی بناوں گے انشاءاللہ تو آج پکا دی اب ایک دو دن بعد میں وہ بناوں گے فریز کا دیا میں نے دھو کر لیڈ لگا دوں گی پانچمنٹ کے لیے اور اس کے بعد پھر پلٹ کر دیکھوں گی تیار ہو گیا ہوگا تو پھر مزید اور پانچمنٹ فلم کو لوٹو میڈیم کر دیں زیادہ تیز ہو تو پھر جلنے کا خطر ہوتا ہے اس لیے کہ پانی تو بلکل بھی نہیں ڈالا ہے فرائی کرنا ہے اور اس ٹیم پہ اس لیے رکھ دیا کہ گلانا ضروری ہوتا ہے بھنڈی بلکل کھول کر بنایا تو پھر وہ صحیح سے گلتی نہیں ہے اور پانچمنٹ ہو گئے میں اسے لیڈ اٹھا کر پلٹ لوں گی اس لیے کہ زیادہ دیر ہو جائے تو پھر جلنے کا ڈر ہوتا ہے بہت دھیان سے بنانا ہوتا ہے زیادہ دیر ہو جائے پھر ہٹ جاؤ تو ہر سبزی کے ساتھ اگر کچھ بھی آپ پکا رہے ہوں تھوڑی دیر کے لیے ہٹ جائیں تو پھر اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ ہوئی جاتی کہانی دودھ بھی چڑھا ہے تو وہ اوبل جاتا ہے یہی ہوتا ہے کھڑے ہو کر بہت چیزوں کو بنانا پڑتا ہے اور ذرہ سے ب دھیانی ہو جائے تو پھر جل جانے کے بعد مزہ بہت زیادہ فرق پڑتا ہے مزے میں اور یہ اس طرح سے میری بھنڈی کی بھجیہ تیار ہو گئی ہے اور اس کے بعد میں آپ لوں کو ریسی پی دوں گی کڑھائی گوش کی کڑھائی گوش جو کہ میں بنا رہی ہی ہوں کے مسالے سے اور میں نے گھر کا مسالہ تو یوز نہیں کیا مجھے یہ بہت اچھا لگتا اور میرے ہزبن کا فیبرٹ ہے اس وجہ سے میں کڑھائی گوش اکثر ہی بناتی ہوں اس کے لیے میں نے ٹیمارٹر کاٹ لیا ہے اب اس کو گلے میں تھوڑ سا ٹائم لگے گا اچھی طرح سے فرائی کرنا ہے ٹیمارٹر سوتے ہو جائے پانی خوشک ہو جانا چاہیے کڑھائی گوش کے لیے ضروری ہے کہ ٹیمارٹر کو اتنا فرائی کریں کہ اس کا پانی خوشک ہو جائے سارا ٹیسٹ اس کے آئل میں آ جاتا ہے اور ہریمچ آپ بعد میں بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میں اس لیے ڈالتی ہوں تاکہ ٹیمارٹر کا مزہ ہریمچ میں اور ہریمچ کا مزہ ٹیمارٹر میں ابزورب ہو جاتا ہے تو ایک ٹیسٹ مزہ دار کڑھائی بنتی ہے اور کڑھائی میں ایک خاص چیز ہے جو کہ پیاز بلکل نہیں ڈالتے ہیں بہت سارے لوگ پیاز تھوڑا سا ڈال دیتے ہیں تو گریبی ضروری ہے کیا ہوگا بغیر پیاز کے کس طرح سے بنے گا تو نہیں پیاز بلکل نہیں ڈالیں ٹیمارٹر تھوڑا سا زیادہ ڈال دیں میرے اتنا ٹیسٹی سالن ہوتا ہے اس کے ساتھ ہریمچ اور گوش کے ساتھ ہی روٹی اچھی لگتی ہے نا کھائیں یا روٹی کھائیں جو بھی تو یہ ب بلکل نہ سوچیں کہ سالن کو زیادہ کرنا ہے تو ٹیمارٹر زیادہ ڈال دیں آئل تھوڑا سا زیادہ ڈال دیں تو پھر کڑھائی مزے کی بن جاتی گوش بھی اچھا سا گلہ ہونا چاہیے گوش میں نے صحیح سے گلہ لیا تھا تھوڑا سا گریبی اس میں چھوڑ دیا تاکہ ٹیمارٹر کے ساتھ پکانا ہے اور دس دس منٹ تو نہیں پانچھے منٹ تک میں اسے رکھوں گی لو فلم پر اور اس کے بعد ہم لوگ ڈینر کریں گے زیادہ کی کڑھائی بنتی ہے میں تو نیشنل کے ہی مسالہ یوز کرتی ہوں اور شاہن کا بمبائی ویریانی مسالہ یہ مجھے زیادہ پسند ہے میں اپنے مسالے سے بھی گھر کے مسالے سے بھی بناتی ہوں لیکن یہ ہے کہ اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہوتا ہے تو زیادہ ترہی کچھ ہوتی ہے کہ ساشا ہی مغمبا کر ڈال لیتی ہے اس لئے کہ مجھے زیادہ سالیں تو بنانا نہیں ہوتا ہے فیملی چھوٹی ہے اور جو سچ بات ہے بھائی میں وہ کر رہی ہوں یہ نہیں کہ میرے ہاتھ میں بہت زیادہ مزہ ہے اور بہت اچھا ہی بن جاتا ہے کبھی کبھی میں باہر کا مسالہ بھی یوز کرتی ہوں اور جب کوئی مہمان آنے والے ہو یا کچھ اور اس طرح سے یہ بہت مزے کا کڑائی گوش تیار ہو گیا تھا اور ہم لوگوں نے ڈینر کر لیا تھا تو ڈینر کا ٹائم بھی آپ لوگوں کو ساتھ ضرور میں شیئر کروں گی ابھی میں اسے لو فلم پہ رکھ رہی ہوں تھوڑی دیر اور مزید پکانا ہے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹفیکشن آپ لوگوں کو ملتی رہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا میں بھی آپ لوگوں کو اپنی دعاوں میں یاد رکھتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اچھا کھانے اچھا پہننے اور اچھی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سبح آمین اور روٹی میں نے باہر سے منگوایا تھا نان میں یہ بہت مزے کا لگتا ہے کڑائی گوش نان کے ساتھ تو میں نے آج نان منگایا تھا یہ تندوری روٹی نہیں ہے نان جو منگواتے ہوں انہیں پتہ ہوگا یہ بہت مزے کی لگتی ہے روٹی اس کے ساتھ تو میں نے تھوڑی سے زیادہ منگوای تھی روٹی صبح ناشتے میں مجھے چائے کے ساتھ بھی فرائی کر کے اچھی لگتی ہے تو چائے کی بجائے پانچ منگوا لیتے ہیں روٹی اور کمنٹس باکس میں ضرور آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ میری ویڈیو کیسی لگی اور اگر کوئی فرمائش ہو تو وہ ضرور کیجئے گا اس کے علاوہ جو بھی نئے آئے ہیں ان کا بہت بہت شکریہ میں بھی آپ لوگوں کی ویڈیو پر دیکھ دے کر پہنچوں گی اور ظاہرے واش ٹائم کے ساتھ شیئر بھی کروں گی اور لائک شیئر سب پوچھ کروں گی اس لئے کہ ون بائی ون میں سب کے پاس جاتی ہوں اور جو بھی ہمارے آتا ہے تو کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی بھی یوٹیوبر آئے ہیں اور میں نے انہیں نظرانداز کیا ہوا میں ضرور آپ لوگوں کے پاس آؤں گی جو بھی نئے ہیں اور آپ لوگ بھی اسی طرح سے بنے رہیے گا میری ویڈیو کے ساتھ اور ہمیشہ اپنے کمنٹس سے ہماری باتیں ہوتی رہتی ہیں تو یہ اچھا لگتا ہے کہ آپ ہمیں کمنٹس کرتے ہیں اور میں اس کا جواب دیتی ہوں ایسا لگتا ہے کہ میں آپ لوگوں سے باتیں کر رہی ہوں تو بہت خوشی ہوتی ہے اور اور اب میں اجازت چاہوں گی پھر کسی اچھی سی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے اللہ حافظ